سلام علیکم ایویون آج ہم بنانے جارے ہیں چکن کفتے جو کہ بہت ہی ڈیلیشیس اور یمی بن کر تیار ہوتے ہیں تو میرے ساتھ رہیے اور ویڈیو کو اندر تک دیکھتے رہیے کس طرح کیسے چکن کفتے تیار کیے جاتے ہیں چکن کفتے بنانے کے لیے ہمیں یہاں پر چاہیے آدھا کلو چکن کا کیمہ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چکن کا کیمہ ہے بلکل اور یہ کیمہ ہاتھ سے تیار کیا گیا ہے لیکن یہ کیمہ بہت موٹا ہے کفتے بنانے کے لیے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں قریب سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ موٹا ہے اس سے ہمارے کفتے وہ ٹوٹ جائیں گے اگر ہم نے اسی طرح اس سے بنائے تو کفتے بنانے کے لیے ہمیں اس کیمہ کو مزید بارک کرنا ہوگا یا یوں کہلنے کہ مزید اس کو جو ہے ہم نے کسی گرینڈر جار میں یا چوپر میں پیس لینا زیادہ بہتر ہے تو میرے پاس گرینڈر جار یا چوپر نہیں ہے تو میں اس امام دستے میں اس کیمہ کو کوٹ لوں گی تاکہ ہی بلکل مزید اس طرح ہو جائے کہ جوڑ جائے کیمہ اور بارک کرنے کے لیے بلکل اس سے اچھی طریقے سے اس سے میں کوٹ لوں گی تاکہ ہی شاندار سا کفتے بننے کے لیے بلکل تیار ہو جائے میں آپ کو اٹھا کے دکھاتے ہوں نہیں دیکھیں اب بلکل جوڑا جوڑا ہو گیا ہے جو موٹے موٹے پیسز اس سے وہ بلکل نظر نہیں آرہے بلکل گھل گئے ہیں اس میں تو اسے ہم نکال لیتے ہیں اب اس کیمہ کو ایک الگ بول میں نکال لیں گے شیشے کے بول میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور باقی بچاوہ جو کیمہ ہے میرے پاس اس کو میں اس امام دستے میں ڈال کر اسی طریقے سے کوٹ لوں گی جس طریقے سے پہلے والا کوٹا تھا تاکہ بلکل جڑا جڑا سا جو کیمہ ہے وہ بلکل تیار ہو جائے کفتہ بالز بننے کے لیے کیمہ کو بھی اسی طریقے سے کوٹ لیں گے بلکل شاندار سی کفتہ بالز جو ہیں گلےوے کیمہ کی تیار ہو جائیں گی اس طریقے سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی بوٹی باقی نہیں ہے بلکل جڑا واسا تیار ہو گیا ہے کیمہ یہ سارا کیمہ ایک الگ بالز میں میں نے نکال لیا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل چکن کیمہ جو ہے بلکل اچھا میچڈ ہوا ہوا ریڈی ہو چکا ہے کفتہ بالز بننے کے لیے اب ساتھ ہی بات کر لیتے ہیں اس کے مسالوں کی تو مسالہ جو ہے سب سے پہلے میں یہاں پر لی رہی ہوں ون ٹیبل اسپونز سفیز زیرہ اسے میں امام دستے میں ڈال دوں گی سفیز زیرہ لیا ہے میں نے پندرہ سے بیس میں کالی مرچے لے رہی ہوں یہاں پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی کونٹیٹی اس کو بھی ہم امام دستے میں ڈال دیں گے اور ساتھ ہی میں یہاں پر لے رہی ہوں دار چینی کے کچھ ٹکڑے ہیں دو لونگ ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسے بھی ہم اس میں ڈال دیں گے اور اسے بلکل بارک پورڈر فارم میں پیس لیں گے آپ کسی گرینڈر جار وغیرہ سے اس کو پیس سکتے ہیں اس طریقے سے بارک پورڈر فارم میں اس کو پیس لینا ہے کیونکہ ہم بالز کے اندر ڈالیں گے تو یہ بلکل بارک ہونا چاہیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شاندار سا پورڈر بلکل ریڈی ہو چکا ہے گرم مسالے کا اور یہاں پر میں نے لیے دو دت پیاس جن کو میں نے بلکل بارک پیس لیا ہے اور اس طرح اس کو چھننے میں ڈال کر رکھا ہے تاکہ ایکسٹرا پانی جو ہے اس کا بلکل نکل جائے چیت رہاں کیونکہ ہم نے کوفتا والز میں ان پیاس کو ڈالنا ہے تو پانی والی پیاس بلکل نہیں ڈالیں گے بلکہ پانی کو چھان لیں گے اس طریقے سے شامل کر لیتے ہیں کیمے مسالے جات جس میں میں سب سے پہلے میں شامل کروں گی نمک پنگ سالٹیری میں یہاں پر ون ٹیبل سپون آپ اپنے ذائقی کے مطابق بھی نمک شامل کر سکتے ہیں اس میں یعنی کہ کم یا زیادہ آپ کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے ون ٹیبل سپون میں یہاں پر لوں گی دھنیا پاورڈر یعنی کہ ایک چمچہ دھنیا کا پاورڈر ڈال رہی ہوں میں اس میں اور ساتھ ہی میں اس میں لے رہی ہوں چمچے کا چھتائی سا حلدی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چمچے کا چھتائی سا حلدی لی ہے پسا ہوا گرم مسالہ جو کہ میں نے آپ کے سامنے پیس کر تیار کر آیا ہے وہی گرم مسالہ سارا میں اس میں شامل کر دوں گی ہاف ٹیبل سپون میں اس میں لے رہی ہوں ریڈ چیلی پاورڈر یعنی کہ سرک مرچ پاورڈر لے رہی ہوں میں آدھا چمچہ اور ساتھ ہی میں اس میں لے رہی ہوں ہاف ٹیبل سپون گارلک پاورڈر یعنی کہ لہسن کا پاورڈر لیا ہے آدھا چمچہ اور یہاں پر لے رہی ہوں میں جنجر پاورڈر چمچے کا چھتائی سا یہاں پر میں ادھرک کا پاورڈر لے رہی ہوں اور ساتھ ہی اس میں لیں گے ٹیبل سپون یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسپون بلکل فل بھرے ہوئے ہیں اسی طریقے سے فل بھرے ہوئے ٹیبل سپون میں اس میں لوں گی بیسن کوئی بھنائی وغیرہ نہیں کرنا بس ایسی بیسن اس میں شامل کر دینا ہے جو کہ شاندار سی بائنڈنگ کر دے گئی ہماری کوفتوں میں تو تھری ٹیبل سپون بیسن لیا ہے میں نے یہاں پر اسی طرح چار ہری مرچے اور تھوڑا سا ہرا دھنیا جو کہ میں نے کرسٹ کر لیا ہے بہت اچھی طریقے سے وہ اس میں شامل کر دوں گی ہرے دھنیا کا ایک اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے اور ساتھ ہی اس میں شامل کر دیں گے وہی پیاس جو کہ ہم نے چھلنے میں رکھی ہوئی تھی یاد رہے کہ اس پیاس کا ہم نے ایکسٹرا پانی مکمل طور پر نکال لیا تھا اب ہم ساتھ میں اس میں شامل کریں گے کوفتوں کی بائنڈنگ کے لیے انڈا تو ایک عدد انڈا جو کہ میں اس میں شامل کر رہی ہوں اور اب اسے ہاتھوں کی مدد سے میں بہت اچھی طریقے سے مکس کر دوں گی ہر طرف سے ہر مسالے کو اچھی طریقے سے کیمے میں بلکل شاندار سا مکس کر دینا ہے بار بار مکس کریں گے اور ہاتھوں سے ہی مکس کریں گے تاکہ یہ شاندار سا اچھی طریقے سے مکس ہو جائے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل مکس ہو گیا ہے ہمارا مسالہ اچھی طریقے سے کیمے میں اب ہم اس کی بالز بنانے سٹارٹ کریں گے تو سب سے پہلے ہم ہاتھوں کو پانی سے یا پھر آئل سے گھیلا کر لیں گے اس کے بعد بالز بنانے سٹارٹ کریں گے نہیں تو پھر ہم سے بالز بن نہیں پائیں گے اگر آپ گھیلا نہیں کرتے ہاتھوں کو میں نے پہلے ایسی ہی ٹرائ کر کر دیکھا تو بالز نہیں بن پائیں تھی لیکن اب میں نے ہاتھوں کو گھیلا کر کے بالز کو بنایا ہے تو اسی طریقے سے تمام کافتہ بالز ہم تیار کر لیں گے ہاتھوں کو گھیلا کرنے کے بعد جتنا سائز آپ بڑا رکھنا چاہیں چھوٹا رکھنا چاہیں آپ کی مرضی پر ڈیپائنڈ کرتا ہے کہ کس طریقے کا آپ کافتہ بالز کا سائز رکھنا چاہتے ہیں میں نے یہاں پر بڑا سائز لیا ہے بہت زیادہ بڑا بھی نہیں ہے لیکن میں نے اچھا بڑا سائز جو ہے لیا ہے اور اس کی بالز بنا لی ہیں ہم یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شاندار سی کافتہ بالز جو ہیں بلکل ریڈی ہو چکی ہیں یعنی کہ کافتے ہمارے تمام کے تمام بن کر تیار ہو چکے ہیں انہیں ہم رکھ دیتے ہیں اور یہاں پر آئل کو گرم کر لیتے ہیں تو ہاف کپ کوکنگ آئل لے رہی ہوں میں یہاں پر گرم کرنے کے لیے لو فلیم پر جب ہمارا آئل اچھی طرح سے گرم ہو جائے گا تو پھر ہمس میں کافتہ بالز کو باری باری رکھ دیں گے تو باری باری میں یہاں پر کافتوں کو رکھ دوں گی اور بلکل تھوڑے تھوڑے گیپ کے ساتھ رکھیں گے تاکہ ہم آسانی سے ان کو پلٹ سکیں تو ایک دفعہ میں جتنے آئیں گے فرائی ہونے کے لیے پین کے اندر صرف اتنے ہی رکھوں گے اوور نہیں رکھوں گی میں تاکہ آپ اس میں ٹکرائیں نہیں اور اسی طرح گیپ سے میں ان کو رکھ دوں گی اور بلکل لو فلیم پر میں ایک سائٹ سے ان کو اچھی طریقے سے فرائی کر لوں گی دس سے پندرہ منٹ میں یہ بہت اچھی طرح ایک سائٹ سے فرائی ہو جاتے ہیں آرام سے تھوڑا سا ہم ان کو چمچے کی مدد سے چلا دیتے ہیں آگے پیچھے کر دیتے ہیں تاکہ یہ اچھی طریقے سے فرائی ہو جائیں تقریباً ایک سائٹ سے دس منٹ تک پکنے کے بعد ان کے سائٹ کو میں تبدیل کر رہی ہوں تاکہ یہ دوسری طرف سے بھی اچھی طریقے سے فرائی ہو جائیں تو اسی طرح احتیاط سے ان کے سائٹ کو تبدیل کر دیں گے چمچے کی مدد سے اور دوسری طرف سے بھی ان کو تقریباً دس منٹ کے لیے اسی طرح آئل میں لو فلیم پر پکنے دیں گے تاکہ اچھی طرح یہ فرائے ہو جائیں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کفتے ہمارے شاندار سے فرائے ہو چکے ہیں بلکل ان کو ایک الگ پلیٹ میں نکال لیں گے اسی طرح تمام کفتوں کو میں ایک الگ پلیٹ میں بلکل نکال لوں گی اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تمام کفتے ہمارے شاندار سے فرائے ہو چکے ہیں بلکل گولڈن نہ شاندار لکائی ہے ان کی باقی کے بچے بھی کفتے بھی اسی طریقے سے ہم فرائے کر لیں گے گل شاندار سے اسی طرح گولڈن فرائے ہم نے کر لینے ہیں گفتوں کو اور ان کو بھی ایک الگ پلیٹ میں نکال لیں گے تو گفتیں ہمارے فرائے ہو چکے ہم یہاں پر آجاتے ہیں گریبی بنانے پر تو ہاف کپ کوکنگ آئل لیا ہے دوبارہ سے میں نے اور اس میں ڈال رہی ہوں یہ ثابت گرم مسالہ آپ دیکھ سکتے ہیں دارچینی کے ٹکرے کالی مرچے ایک لونگ ایر ایک سبزیلائچی ہے تھوڑی دیر اس کو آئل میں اسی طرح گرم ہونے دیں گے ون ٹیبل سپون سفیز زیرہ اس میں شامل کر دیں گے چار عدد پیاز لیں جن کو میں نے اس طریقے سے بلکل گرینڈ کر لیا ہے آئل کے اندر ہم نے ڈال دی ہیں ساتھ ہی چمچے کی مدد سے اس کو اچھی طریقے سے مکس کر دیں گے اور بلکل اس کی بھنائی ہونے دیں گے میڈیم فلیم پر اب اس میں نمک شامل کر رہی ہوں نمک آپ یہاں پر اپنے ذائقے کے مطابق شامل کریں گے میں اپنے ذائقے کے مطابق شامل کر رہی ہوں پنک سالٹ لیا ہے میں نے اور ساتھ ہی اس میں شامل کروں گی چمچے کا چوتھائی حصہ حلدی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چمچے کا چوتھائی حصہ حلدی ڈال رہی ہوں اور ساتھ ساتھ لو فلیم پر پک بیرائی ہے ون ٹیبل سپون ریڈ چیلی پاورڈر مرچے بھی آپ اپنے ذائقے کے مطابق شامل کر سکتے ہیں ون ٹیبل سپون میں ڈال رہی ہوں دھنیا پاورڈر چمچے کا چوتھائی حصہ ڈال رہی ہوں میں جنجر پاورڈر یعنی کہ ادرک کا پاورڈر ڈال رہی ہوں اور ون ٹیبل سپون شامل کروں گی میں اس میں گارلک پاورڈر یعنی کہ لہسن پاورڈر آپ چاہیں تو ادرک اور لہسن کو پیسٹ فارم میں بھی لے سکتے ہیں میں نے یہاں پاورڈر فارم میں لیا ہے گریبی کے لیے اس مسالے کو اچھی طریقے سے مکس کر دیں گے اور بلکل اس کی بھنائی ہونے تک ہم اس کو لو فلیم پر اسی طریقے سے پکنے دیں گے اس کی شاندار سی اسی طریقے سے بھنائی ہونے دیں گے بلکل لو فلیم پر تاکہ یہ شاندار سا بھنائی ہو جائے اب میں یہاں پر لے رہی ہوں گھر کی جمیوی کھٹی دھائی آدھا پاؤ یہ بہت زیادہ کھٹی دھائی ہے اگر آپ کے پاس کھٹی دھائی نہیں ہے تو آپ دھائی لے لیں اور نارمل دھائی اور ساتھ ہی اس کے دو عدد بڑے سائس کے ٹیمارٹر بھی اس میں ڈال سکتے ہیں اب میں اس کو بھنائی ہونے تک ڈھکنا کور کر پکاؤں گی جب تک یہ بھنائی نہیں ہو جاتا اس وقت تک ہم اسے اسی طرح پکائیں گے ڈھکنا کور کر کر اور کچھ دیر بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل مسالہ ہمارا شاندار سا بھنائی ہو który بلکل تیار ہو چکا ہے اس طرح کے کہا ہمیں بھنائی چاہیے تھا بلکل ویسا ہی تیار ہو گیا ہے تو اسے جلدی جلدی چلاتے ہیں تاکہ یہ لگے نہیں بلکل شاندار سا بھنائی ہونے مسالہ یہاں پر تیار ہو چکا ہے تو اب میں اس میں شامل کروں گی پانی تو ڈیڑھ گلاس کے قریب میں اس میں پانی شامل کر دوں گی تو یہاں پر ڈیڑھ گلاس پانی شامل کر رہیوں میں تاکہ اس کا شاندار سا شوربہ جو ہے وہ ہو سکے اور اسے بھی ہم میڈیم فلم پر پکنے دیں گے تقریباً دس منٹ تک اسے اسی طرح میڈیم فلم پر پکنے دیں گے تاکہ شاندار سا شوربہ بلکل پک کر تیار ہو جائے دس منٹ ہو چکے ہیں یہاں پر اب ہم چیک کر لیتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل شاندار سا پک کر تیار ہو چکے ہیں شوربہ مسالے کے ساتھ اور اس نے خاصی حد تک آئل بھی ریڈیوس کر دیا ہے تو اسی طریقے کا ہمیں شوربہ چاہیے تو کفتے پکانے کے لیے تو اب میں اس میں باری باری کفتہ والز جو ہے وہ ڈال دوں گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے میں کچھ فاصلے سے جو ہے کفتوں کو اس میں ڈال دوں گی باقی کے تمام کفتے بھی میں اس میں ابھی ڈال دوں گی تاکہ ساتھ ساتھ ہمارے کفتے جو ہیں وہ بلکل بن کر پک کر تیار ہو جائیں شاندار سے اب تقریباً اس کو ڈھکنا کبھر کر کر ہم پندرہ منٹ کے لیے لو فلیم پر اسے اسی طرح پکنے دیں گے تاکہ شاندار سا ٹیسٹ آ جائے ہمارے کفتوں میں بھی اور گریبی میں بھی تو پندرہ منٹ بعد ہم اسے چیک کریں گے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں یہاں پر پوری طرح اور شاندار سے چکن کفتوں کا سالن بلکل ریڈی ہو چکا ہے یہاں پر ہمارا آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا شاندار بن کر تیار ہوا ہے اس کی کفتہ بالز بھی شاندار سے بلکل پک گئی ہیں گریبی کے اندر اور یہ گریبی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی شاندار سے بلکل تیار ہو چکی ہے جس طریقے کہ ہمیں چاہیے تھے بلکل ویسی تیار ہو گئی ہے تو اب ہمیں سے جلدی سے ڈیش آؤٹ کر لیتے ہیں شاندار سی کفتوں کو چکن کفتے آپ کے سامنے بلکل ریڈی ہو چکے ہیں اب ہمیں سے ڈیش آؤٹ کر رہے ہیں شاندار سی گریبی کے ساتھ شاندار سی کفتہ بالز بلکل ریڈی ہو چکی ہیں یہاں پر گریبی بھی میں اس کی اوپر سے ڈال دوں گی اس میں گریبی کے ساتھ ریڈی ہیں یہاں پر چکن کفتاز بلکل تیسٹی اور یمی بن کر تیار ہوئے ہیں ساری ریسی پی آپ کے ساتھ شیئر کی ہے بلکل اور امید ہے آپ جب اس ریسی پی کو ٹرائے کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنے ٹیسٹی بن کر تیار ہوتے ہیں ساتھ ہی ہم اس میں ہرے دھنیے کے اوپر سے کچھ پتے ڈال دیں گے گانیشنگ کے لیے تو بہت ہی ٹیسٹی بن کر تیار ہوتے ہیں امید ہے جب آپ اس ریسی پی کو ٹرائے کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنی ٹیسٹی بن کر تیار ہوتی ہے اگر ہماری ریسی پی آپ کو اچھے لگئے تو لائک اور شیئر کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے تینکیو سو مچ